اسلام علیکم ناظرین ایسے میز کنٹریبیوٹ کرتی ہیں لیکن انفرچنلی ماضی میں کبھی ایسے میز کو اس طرح انسینٹیو نہیں دیے گیا اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا جس طرح اب کچھ سکیم آئی ہے جب پینڈیمک نے پوری دنیا پہ حملہ کیا کوورڈ نائنٹین کی زد میں آئی جب پوری دنیا تو اس وقت پاکستان کے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک سکیم انٹریوز کی ان کمپنیز کے لیے جو بند ہو رہی تھی جو ایمپلائیز کو نکال رہی تھی تو سٹیٹ ب کی ان لوگوں کی سیلریز پیک کی اور ریسکیو کیا ان کمپنیز کو اب پھر سٹیٹ بینک آف پاکستان ایک ڈائی سکیم انٹریوز کر رہا ہے انہی ایسے میز کے لیے جو پاکستان کے معاشیت کی ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اس کا سب سے بڑا فیچر یہ ہوگا کیونکہ جو ایسے میز ہوتی ہیں جو چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں ان کا سب سے بڑا ایشیو ہوتا ہے فینینسنگ لینا بینک سے جو کہ نہیں لے سکتے ایک بڑی وجہ ہوتی ہے گ ملین تک آپ لون لے پائیں گے چھوٹی کمپنیز اور بغیر کسی گارنٹی یا کلیٹرل کے اس کیمز کی فردر ڈیٹیل کیا ہیں کتنی امان تک لی جا سکتی ہے کتنے سالوں کے لیے یہ لون ہے کیا مرک اپ ہوگا اس کی جتنی بھی ڈیٹیل ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہو سکتے ہیں اس کیم کے حوالے سے ان کے جوابات لینے کے لیے ہم نے موسٹ ریلیونٹ پرسنیلٹی کو ذہمت دی ہے دی مین بیہائنڈ دا سکیم دس انٹائر پروجیکٹ اگزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں ڈیویلمنٹ فینینس گروپ سٹیٹ بینک آف پاکستان لکنگ آفٹر ہاؤزنگ ایگری کلچر ایس ایمی اور لیڈ کر رہے ہیں اسلامیک بینکنگ کو ہمارے صد موجود ہیں سید سمر حسنین اسلام علیکم حسنین صاحب جی واریکم اسلام ناصر صاحب بہت بہت شکریہ سمر صاحب بتائیے گا سب سے پہلے کہ یہ جو ایک نئی سکیم انٹروڈیوز کرنے جارا سٹیٹ بینک آف پاکستان یہ کیاں سے آئیڈیا آیا اس کا اوبجیکٹیو کیا ہے کنسیو کیسے ہوا پلیز تیل اس سمتنگ باورد اس سکیم سب سے پہلے تو میں روز چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے محقہ دیا کہ آپ کے سامین تک اور ناظرین تک ہم اپنا پیغام سٹیٹ بینک کا پیغام پہنچا سکے اس سے پہلے ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ روز دار سکیم کے حوالے سے کیا تھا پھر ہم نے ہاؤسنگ کے حوالے سے پروگرام کیا تھا اور اب اس سکیم کے حوالے سے اچھا پہلے میں یہ بتاؤں کہ یہ سکیم کا نظریہ کہاں سے آیا یہ کنسیو کیسے ہوا آپ نے بھی خود ہی جیسے انٹرو میں کہا کہ پاکستان کی اگر جی ڈی پی میں چالیس فیصد یہ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ میں پچیس فیصد کانٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر ورک فورس دیکھی جائے تو اگری کلچر کے بعد سب سے بڑی ورک فورس یہ ایسیمی دے رہے ہوتے ہیں لیکن ان ایسیمیز کو ملتا کیا ہے اس کے بدلے میں اگر اس پہ کچھ میں نمبر کی طرف جاؤں تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جتنا بھی بینک پرائیوٹ سیکٹر کو کریٹ دے رہے ہوتے ہیں کرزے دے رہے ہوتے ہیں اس کا صرف چھے اشاریہ چھے فیصد ایسیمیز کو جاتا ہے رکھئے گا جو بینکس جو ہیں پاکستان کے وہ جتنا بھی کرزہ دے رہے ہیں اس کا صرف چھے فیصد ان ایسیمیز کو آتا ہے جو کہ فورٹی پرسنٹ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں جی ڈی پی کے اندر رائیٹ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جتنا اگر بینکس پرائیوٹ سیکٹر کر رہے ہیں یعنی اگر ہم اس کو بھی نکال دیں کہ جو گورمنٹوں کر رہے ہوتے ہیں اس کو نکال دیں تو پرائیوٹ سیکٹر کو بھی جتنا لینڈ کر رہے ہیں اس کا صرف چھے شاریہ چھے فیصد جو ہے وہ ایسیمیز کو جاتا ہے اور یہ اگر کل اماؤنٹ ملا لی جائے تو جیسے اکتیس مارچ کو یہ ٹوٹل اماؤنٹ بنتی ہے چار سو چوالیس ملین کی جو کہ ایسیمیز کو دیا ہے اور ا پاکستان میں ایک اندازہ کے مطابق پانچ ملین ایسیمیز میں سے صرف ایک لاکھ اسی ہزار ایسیمیز جیسے ہیں جن کو بینکوں نے اب تک فیننسنگ کی ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے کم ایسیمیز کو فیننسنگ ملی ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بینکوں سے ایسیمیز کو فیننسنگ ملی نہیں رہی تو پھر یہ ایسیمیز اس طرح کانٹیبیوٹ کیسے کر رہے ہیں تو دیکھیں اسی سوال کے جواب میں اس سکیم کو کنسیو کرنے کا آئیڈیا آیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی یہ ایسیمیز کیا کرتے ہیں کہ اپنے رشتداروں سے انفارمل سیکٹر سے بورو کر رہے ہوتے ہیں اور جو وہ بورو کرتے ہیں تو آپ بھی جانتے ہیں کہ انفارمل سیکٹر رشتداروں سے دوستوں سے یا اپنا پیسہ کچھ لگانی کوش کرتے ہیں تو اس کی جو جو ریٹ ہوتا ہے وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تین تین پرسنٹ پر مند یعنی ٹرانسلیٹ اگر اس کو کریں تو وہ چھتیس چالیس پچاس فیصد سال کا ریٹ بن جاتا ہے تو تو سوچا یہ کیا کہ اگر یہ چالیس یا پچاس یا ساٹھ فیصد پر ایر کو ریڈیوز کر کے منیوم جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کم کر دیا جائے اور ایسیمیز کو کسی طریقے سے فائننسیم مل جائے تو یہ کتنا زیادہ مزید کانٹیبوٹ کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ایک آئیڈیا ذہن کے اندر آیا یا اسٹیٹ بینک کے اندر اور ہماری دوسرے کلیگز نے بھی اس کے مطالق سوچا تو دیکھیں پہلا بات یہ تھی کہ اور اب اسی میں اس سکیم کے فیچرز ہیں کچھ سوال ہیں جن کے جواب میں اسکیم کے فیچر آتے ہیں پہلا کوئیسن یہ تھا کہ بینک اسیمیز کو فیننس کیوں نہیں کرتے ہیں نہیں پہلے جی پہلے فیچر سے پہلے اگر آپ الیجیبل بتائیے گا ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اسیمیز آپ کی نظر میں کیا ہیں کون اسیمیز ہیں جی جی دیکھیں میں اسیمیز کو اسیمی اسٹیٹ بینک کا پاکستان نے بڑا کلیرلی اس کو دیفائن کیا ہوا ہے ہر وہ انٹیٹی جس کا سال کا ٹرنوور اسی کروڑ روپے تک ہے میکسیم یعنی ایک روپے سے لے کر اسی کروڑ روپے تک کا ہے تو وہ سمال ان میڈیم انٹرپائزز کی دیفنیشن میں آتا ہے اسیمیز کی دیفنیشن میں آتا ہے اسی کروڑ پروفیٹ یا اسی کروڑ ٹوٹل ان کی امانت ٹوٹل سیل سے ٹھیک ہے تو یعنی ایک روپے کی سیل سے لے کر اسی کروڑ روپے تک کی سیل کی تمام انٹیٹیز اسیمیز کی دیفنیشن میں آتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ انٹیٹیز دیکھیں تو پاکستان کی نائنٹی پرشنٹ سے زیادہ انٹیٹیز اسی دیفنیشن میں آ رہی ہوتی ہیں تو یعنی پاکستان کی نائنٹی پرشنٹ انٹیٹیز اس سکیم کے لیے الیجیبل ہیں پہلی بات تو یہ اچھا اب دیکھیں یہ بات یہ کہ ہم نے یہ سوچا کہ بینک کرزہ اسیمیز کو کیوں نہیں دیتے تو اس کی تین وجوہات ہیں اور یہی تین وجوہات اس سکیم کے اندر ہم نے تین فیچرز کے طور پر رکھیں تاکہ ہم ان تین وجوہات کو ایڈریس کر سکیں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بینکوں کے پاس وہ مہارتی حاصل نہیں ہے بینکوں کے پاس وہ ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے وہ تجربہ کار بینکر ہی نہیں ہے جو اسیمی فیننسنگ کر سکے دیکھیں اسیمی فیننس ایک نارمل کارپرٹ فیننس کی طرح نہیں ہوتی یہ برکل ایک ڈیفرنٹ طرح کی فیننسنگ ہوتی ہے اچھا تو نہ تو بینکوں کے پاس اسیمی بینکر موجود ہیں نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے نہ سسٹم موجود ہیں تو جب یہ تینوں چیزیں موجود نہیں ہیں تو بینک اسیمی فیننس کس طریقے سے کر سکے تو پہلا جو پرابلم تھا وہ ان تین چیزوں کا نہ ہونا تھا اچھا جب تین چیزیں یہ نہیں ہیں تو بینک ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان تینوں چیزوں میں انویسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ انویسمنٹ بینک کہاں سے کریں تو پہلا اس اسکیم کا فیچر جو ہے جو کہ سب سے انٹریسٹنگ ہے وہ یہ اسٹیٹ بینکر پاکستان اس اسکیم میں بینکوں کو ایک فیصد پر فیننس پروائیڈ کرے گا کتنے پرسنٹ پر؟ ون پرسنٹ پر اچھا نہیں فیننس پروائیڈ کرے گا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو رقم دیں گے اماؤنٹ دیں گے بینکس کو؟ جی بلکل اسی طرح جس طرح ہم نے روزگار کے اندر کیا تھا روزگار میں بھی ہم ری فیننس مہیا کرتے تھے بینکوں کو جو کہ بینک آگے پھر دیتے تھے تو اس طرح ہم جو اس اسکیم میں دے رہے ہوں گے وہ ون پرسنٹ پر دے رہے ہوں گے اچھا اور ہم نے بینکوں کو اتنا مارجن دیا ہے کہ وہ بینک اس مارجن میں اپنا سسٹم ڈیویلپ کریں ہیومن ریسورس پر پیسہ اپنا لگائیں پروسیجر استعمال کریں ٹکنالوجی ڈیویلپ کریں ہم نے بینکوں کو آٹھ پرسنٹ کا مارجن دیا ہے دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بینک اس کو جو اینڈ یوزر ہوگا میکسیمم اینڈ یوزر ریٹ ہوگا وہ نائن پرسنٹ ہوگا بظاہر یہ ریٹ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ زیادہ لگ رہا ہے آپ کو لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا جب ہم کمپیر کرتے ہیں اس کو کہ ابھی ایسیمی کس ریٹ پر لے رہے ہیں تو ابھی جو اس وقت وہ چالیس اور پچاس پرسنٹ انفارمل سے لے رہے ہیں اس کے مقالے بہت کام ہے اب جو یہ مارجن دیا گیا ہے اس سے بینک کیا کریں گے کہ اپنا ٹکنالوجی استعمال کریں کیونکہ وہ اس کا بہت اہم پیلر میں آگے اس کی طرف آنگا ٹکنالوجی نئی بنائیں گے جس کے در یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں تاکہ وہ ایسیمی کو فیننس کر سکیں اب دیکھیں بینکوں کا دوسرا نا فیننس کرنے کی ریزہ نہیں ہوتی تھی کہ بینک کے پاس جو چیز چاہیے وہ کولیٹرل چاہیے یس آپ کولیٹرل بڑا سخت لفظ بولتے ہیں عام لفظوں کے لیے گارنٹی جو جس کو کہتے ہیں آپ لوگ گارنٹی کہہ دیں یا میں سے اور کہوں گا کہ ایسی زمانت جس کے اندر کوئی ایسٹ موجود ہو مثلاً بہت آسان الفاظ میں لیمینٹ ہمیں کہوں گا بینک کیا کہتے ہیں کہ ایسیمی کو ہم اس وقت قرضہ دیں گے جب آپ کے پاس یا تو زمین ہو یا آپ کے پاس گھر رکھوانے کے لیے ہو یا آپ کے پاس دکان رکھوانے کے لیے ہو رہن کے طور پر گارنٹی کے طور پر تو آپ یہ ایسیٹ ہمارے پاس رکھوائیں گے تب جا کے ہم فیننسنگ کریں گے اب مسئلہ یہ ہے ناصر کی بینکوں کے پاس یہ جو وہ مانگتے ہیں چیزیں لیکن ایسیمی کے پاس یہ نہیں ہیں اور خاص طور پر اب میں تذکرہ کروں گا ان ایسیمی کا جن کے اندر جو سروس انڈسٹریز کے اگر ایسیمی کو آپ دیکھ لیں ان کے پاس تو کوئی کولیٹرل نہیں ہوتا اگر آپ دکانداروں کے پاس جائیں گے ریٹیلر کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس کیا چیزیں ان کے پاس تو کوئی مشینری نہیں ہے کوئی پلانٹ ان ایکوپمنٹ نہیں ہے اگر آپ آئی ٹی کے اس کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی کوئی ایسی مشینری نہیں موجود کہ جس کو وہ اپنے کولیٹرل یا زمانت کے طور پر رکھ سکیں اچھا اسی طرح اگر آپ جیسے فر ایسیمپل کوئی اگر سٹیوڈیو کی شاپ شروع کرنا چاہتا ہے تو سٹیوڈیو کی شاپ کے اندر اس کے پاس جو زیادہ سدھا کولیٹرل ہو سکتا ہے وہ ایک کیمرہ ہو سکتا ہے باقی دکان وہ قرائے پر لے سکتا ہے تو اس کے پاس آفر کرنے کے لیے کوئی زمانت کوئی گیرنٹی موجود نہیں ہے تو اس کے لیے یہ سکیم بنائی گئی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی گیرنٹی کوئی کولیٹرل نہیں ہوگا یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی قسم کی واقعی گیرنٹی نہیں ہوگی یا مطلب یہ بڑا ہے سب سے بڑا ایمپورٹنٹ فیچر اس کا شاید یہی ہے بہت سے لوگ پہلی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک کسی قسم کا کوئی زمانت کوئی کولیٹرل کوئی ایسٹ نہیں مانگیں گے یعنی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور اسی لیے سکیم کو اگر آپ اس کا نام دیکھیں نا اور یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے اس کا نام ہے ایس ایمی آسان فائننس تو اگر ایس ایمی کا ایس لیں شروع کا آسان کا اے لیں اور آسانی کا دوسرا اے لیں اور فائننس کا اے لیں تو یہ ایس اے اے صاف آسان صاف صاف کو کہتے ہیں اور اسی لیے کلین کہا گیا ہے کیونکہ یہ کلین لینڈنگ ہے کلین لینڈنگ وہ ہوتی ہے جس میں بینک کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی کوئی کولیٹرل نہیں لے رہا ہتا کوئی سیکیورٹی نہیں لے رہا ہوتا آج تک پاکستان کے اندر ایس ایمی اس کو سیکیورٹی کے بغیر فائننسنگ نہیں دی گئی ہے بلکل فائننسنگ نہیں ہوئی ہے دیکھیں یہ کنزیومر کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں لیکن پھر اس کی بینکس کیسے سیکیور ہوں گے اس کی کیا کوئی گرنٹی حکومت دے رہی آپ دے رہی ہیں سیٹ بینک اور پاکستان نہیں نہیں یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کی اور میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بینک کوئی سیکیورٹی یا کوئی زمانہ کے کلیٹر نہیں لے رہے تو وہ اپنا رسک کیسے کور کر رہے ہوں گے تو وہ اپنا رسک کور اس طرح کر رہے ہوں کہ اس میں گورنمنٹ اور پاکستان نے بڑے فراد دلانا انداز سے اس میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور اس میں ساٹھ فیصد تک ڈیفالٹ کی صورت میں جو رسک ہے وہ حکومت پاکستان پرداشت کر رہی ہوگی یہ حکومت نے گیرنٹی دی ہے کہ اگر ساٹھ فیصد تک اگر اس کے اندر ڈیفالٹ ہوتا ہے یا بینک نے سو روپے دیئے اور اگر وہ سو روپے ڈوب جاتے ہیں تو ساٹھ روپے تک اس کے اندر حکومت پاکستان دے گی اور یہ بھی فرس لاس پورفولیو بیس پر یہ بہت ہی جینرس قسم کی ایک گیرنٹی ہے جو کہ ابھی تک ہمیں کہیں اور نظر نہیں آئی تھی تو اس میں ہم حکومت پاکستان کی بھی انتہائیش کو گزاریں کیونکہ ان کے اس کامپونٹ کے بغیر یہ سکیم نہیں چل سکتی تھی تو دیفالٹ ہونے کا کیا مطلب ہے اگر بینک نے ہنڈر روپی دیئے اور آگے سے نہیں ملے دیفالٹ کا کیا مطلب یہاں پہ دیفالٹ کا یہ مطلب ہے کہ اگر بینک نے سو روپے دیئے اور جس کو دیئے وہ ایس ایمی ناکام ہو گیا کیونکہ دیکھیں فیل بھی ہوتے ہیں ایس ایمی ناکام ہو گیا اور وہ پیسے واپس نہیں کر سکا تو اس سو روپے میں سے ساٹھ روپے حکومت پاکستان وہ بینک کو ادا کر دے گی تو ساٹھ روپے تک تو اس طرح کورڈے اور اب کوئشن یہ ہے کہ باقی کس طریقے سے کوریج ہو رہی ہوتی ہے بینکوں کی تو دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ جب جو انیشل انویسمنٹ کی صورت کے اندر بینک جب سسٹمز میں لگا رہے ہوں گے ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کر رہے ہوں گے تو ٹیکنالوجی کیا کرتی ہے کہ انفرمیشن مہیا کرتی ہے بینکوں کے پاس اس وقت جو ایک بڑی پرابلم ہے ایس ایمیز کی صورت میں وہ یہ چونکہ زیادہ تر ایس ایمیز انڈاکومنٹڈ ہیں تو ان کی انفرمیشن آویلیبل نہیں ہے ان کے اکاؤنٹس ان کے باقی چیزیں پروپر آویلیبل نہیں ہوتی ٹیکنالوجی اس کو آسان بنا دیتی ہے میں آپ کو ایک 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 زیادہ کورٹ کرتا ہوں کہ مثلا ٹیکنالوجی اس طرح آسان بناتی ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ انفرمیشن ہوگی کہ اس ایس ایمیز کے جو سپانسرز ہیں انہوں نے سیفر ایکزیمپل کتنی شاپنگ کیے کتنا ٹیل فون کے بل استعمال کیے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں ایکسپنڈیچر سے جس انفرمیشن کی بیس کی اوپر وہ اپنی ایک انفرمیشن ڈیٹا بیس بنا رہے ہوں گے آئی ٹی کے ذریعے اور وہ ٹیکنالوجی میں انویسٹ کر کے یہ انفرمیشن لے رہے ہوں گے جس کی وجہ سے جو ایک ٹیکنیکل ٹرام ہوتی ہے کہ انفرمیشن ایس سمیٹری ہوتی ہے وہ درمیان میں وہ چیز کم ہو جائے گی اسی لیے سکیم کے اندر ایک اہم بات یہ کہ میں جب آگے آنگا بتاؤں گا کہ کون کون سے بینک اس میں کر سکتے ہیں تو ایک ٹیر خاص طور پر انٹروڈیوز کیا گیا ہے جہاں بینک فنٹیک کے ذریعے اب دیکھیں یہ ایک ٹرم ہے فنٹیک یعنی فرنسل ٹیکنالوجی کے ذریعے جس کی ذریعے یہ انفرمیشن جو بڑے آرام سے مل جاتی ہے اور رسک کم سے کم ہو جاتا ہے وہ ان کے ساتھ مل کر یہ پورا کا پورا سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں اچھا روزگار سکیم جو کہ بہت ہی سکسیسفل رہی ایک انپرسیڈنٹڈ تھی اس کے اندر ایک ایشو یہ آیا کہ جب وہ بینک کے پاس گئے یہی ایس ایمیز تو انہوں نے کہا کہ جی آپ فننشلی اتنے وہ نہیں ہے اگر کیا یہاں پہ بھی یہ دیکھا جائے گا فننشلی بہت سٹرانگ ہوں اگر وہ بہت سٹرانگ ہوں تو وہ پھر فننشل لینے کیوں جائے اتنی نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ اس والی سکیم کے اندر ہم ایک چیز میں تھوڑا سا پہلے اب وہ بتا دوں پھر میں آپ کے سوال کی طرف آنگو یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے ایک چیز اور دیکھیں کہ اب ہم نے آپ یہ ہم سے پوچھیں کہ پہلی سکیموں میں اور اسکیم میں فرق کیا ہے سٹیٹ بینک نے اس سے پہلے بھی کی تھی اور روزگار بھی اس طرح سے کیا تھا دیکھیں فرق یہ ہو رہا ہے کہ یہاں سٹیٹ بینک یہ نہیں کہہ رہا بینک اے سے کہ آپ کو اتنا ٹارگٹ دیا گیا آپ اتنی فیننسنگ کریں بھی کو اتنا ٹارگٹ ہے آپ اتنی فیننسنگ کریں نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے بلکہ ہم نے یہ بینکوں پر چھوڑ دیا ہے آپ ہم نے دیکھیں ان کو چار ہفتے کا ٹائم دیا اپنے سرکرہ سے کہ بینک بتائیں کہ کون کون سے بینک ہیں جو انٹریسٹڈ ہیں اس قسم کی سکیم کے اندر شکر کرنے کے لیے کیونکہ ان کو اچھا خاصا مارجن مل رہا ہے جو میں آپ کو آٹھ پرسنٹ کا مارجن بتا رہا ہوں یہ اچھا خاصا مارجن ہے کیونکہ ان بینکوں نے انویسٹ کرنا ہوگا اپنے سسٹم اور پوسیجرز میں اپنے ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنا ہوگا ہیومن ریسور میں تو ہم نے بینکوں سے کہا ہے کہ آپ اپلائی کریں گے ہمیں اور آپ بتائیں گے ہر بینک ہمیں یہ بتائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کتنی فیننسنگ کر سکتا ہے اماؤنٹ میں تین سال کے اندر اور زیادہ سے زیادہ کتنے نمبر آف بورورز کو لینڈ کر سکتا ہے وہ یہ بتائے ہمیں اگلے تین سال کے اندر تو یہ بتا چکے ہیں بینک سے نہیں دیکھیں یہ اس کے لئے چار ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے چار ہفتے جو ہمارا سرکولئیش ہوگا تھا جس میں سے ایک ہفتہ گزر چکا ہے تین ہفتے باقی رہ گئے ہیں اس کے اندر بینک ہمیں بتائیں گے دیکھیں بینکوں کے ہم نے تین ٹیئر بنائے ہم نے بینکوں کو موقع دیا ہے تو یہاں سب بینک نہیں ہیں جیسے یہ روزگار سکیم کے اندر تھے یہاں مقصوص بینک ہوں گے وہ بینک ہوں گے جو خود آنا چاہتے ہیں خود اس میں انٹرسٹڈ ہے ہاں تاکہ دیکھیں نا کیونکہ ہم تاگٹ دے دے کے وہ سٹیٹ بینک کو بار بار پوش کرنا پڑتا ہے ہم اب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا ہو دیکھیں جس میں بار بار سٹیٹ بینک کو پوش کرنا پڑتا ہے اس میں ایک مشکل پیش آتی ہے کہ جب تک تو آپ پوش کر رہے ہیں وہ چل رہا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی آپ اپنا پوش ختم کرتے ہیں وہاں چیز روک جاتی ہے یہاں یہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک سسٹینبل بیسس پہ ہو یعنی اگر ہم اس کا بعد میں پوش روک بھی دیں گے اور جب میں بھی اس کے وضاحت دوں گا کیسے جب ہم بعد میں پوش روک بھی دیں گے تو بینک خود بخود اب اس کو اپنے بیسس پہ کانٹینیو کریں گے اور اس کی دیکھیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ سٹیٹ بینک اس کے اندر جو ری فیننس دے گا وہ پہلے تین سال تک کے لیے ری فیننس دے گا بینکوں کے پاس یہ چوائس ہوگا کہ وہ تین سال تک فیننسنگ کر اور یہ فیننسنگ بینک تین سال تک جتنی فیننسنگ کر لیں گے چوتھے سال سے اس کو یہ فیننسنگ دس انسٹرولمنٹ میں یعنی اگلے دس سال کے اندر ریپے کرنی ہے ریپے تو یو ریپے تو سٹیٹ بینک پاکستان تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ابھی آپ آگے اس سوال کی طرف آئیں گے کہ اس سکیم میں کتنے ٹیننس تک کا لون لیا جا سکتا ہے یہ یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ تین سال کیا کہہ رہے ہیں آپ اور پھر کتنی دیوریشن ہے اس کا جی تو دیکھیں اس کے اندر دیوریشن کی کوئی قید نہیں ہے اچھا آپ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بینک اور بورور پہ اگر بورور چاہتا ہے کہ ایک سال کا لون لینا چاہتا ہے ایک سال کا لون لے سکتا ہے بورور چاہتا ہے تین سال کا لون لینا چاہے تین سال کا لون لے سکتا ہے بورور اگر چاہتا ہے کہ سات سال کا لون لے تو سات سال کا بھی لون لے سکتا ہے کیونکہ اس کو تین سال تک بینک کے پاس وہ پیسہ تین سال تک ہنڈیڈ پرشنٹ موجود ہے اور تین سال کے بعد ٹین ٹین پرشنٹ کے حساب سے بینک پیسہ کم کر کے واپس سٹیٹ بینک کو دے رہا ہوگا تو اگر اس نے شروع سے ہی کسی کو ساتھ سال کے لیے یا دس سال کے لیے لون دیا ہوگا تو وہ دس سال تک یا ساتھ سال کے لیے بھی لون دے سکتا ہے تو یہ لیکن یہ کہنا میکسیم بھی ہوگا نا کہ تینีئر تک بھی بارور لے سکتا ہے توٹل جب تک جب تک شیٹ بینک کی فیننسنگ موجود ہے دس سال تک کے لیے تو وہ دس سال تک لون لے سکتا ہے ٹھیک سمرا صاحب مجھے مقصد سب ریکھ لیاں چکے ناظرینی لائف پروگرام ہے اور سٹیٹ بینک کے ہمارے پاس اگزیکٹیو ڈائریکٹر موجود ہے نئی سکیم کے ساتھ جو ان تمام ایسے میز کے لیے ہے اور سب سے بڑی بات کہ ویڈاوٹ گارنٹی ویڈاوٹ کولیٹرل اگر آپ کی کمپنی رن کر رہے ہیں اور آپ کے پاس گارنٹی نہیں ہے سیکیورٹی نہیں ہے کوئی کولیٹرل نہیں ہے تو دس اسکیم جو آپ کو فینینس کرے بہت ہی کم مارک اپ کے اوپر کتنے سالوں تک یہ سکیم جا سکتی ہے کیا پرسنٹیج لیٹر یئرز کے اندر ہوگی بینکس کون کون سے ہوں گے اس کے اوپر جو ریمیننگ کوئسچنز ہیں ان کے جوابات ہم لیں گے سمر حسنین صاحب سے اس مقصر سی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایس ایمیز جو سمال اور میڈیم انٹرپرائزز پاکستان کی وہ کمپنیاں وہ ادارے وہ بزنسز جو بیک بون ہیں پاکستان کی اکانومی کا اور 40% پاکستان کی جو جی ڈی پی از کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پاکستان سٹیٹ بینک ان کے لیے خاص سکیم لے کر آیا کیونکہ ایس ایمیز کا جو سب سے بڑا ایشیو ہوتا ہے وہ ان کے پاس فینینسنگ نہیں ہوتی اور جب وہ ان فارمل فینینسنگ لیتے ہیں 30, 40, 45 اور 50% تک بھی لوگوں سے لے کے وہ مارک اپ پے کر رہے ہوتے ہیں تو سٹیٹ بینک آف آکستان نے ایک سکیم انٹرڈیوز کی ہے اس کا سب سے بڑا فیچر یہ ہے کہ اگر آپ ایس ایمی رن کرتے ہیں تو آپ 10 ملین تک لے سکتے ہیں لون اور کوئی گارنٹی نہیں ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہم آج ساتھ سمر حسنین صاحب موجود ہیں ایکزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں سمر صاحب اس کو ریپیٹ کیجئے گا ایک دفعہ کہ میکسیم اماؤنٹ کتنی لے سکتا ہے کوئی بھی ایس ایمی اور ایک کروڑ روپے تک کی فیننسنگ حاصل کیا سکتی ہے اس سکیم کے اندر جس کو عام طور پر صاف بھی کہتے ہیں ہم آسان الفاظ کے اندر کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ کولیٹرل کے بغیر ہوتی ہے گیارنٹی کے بغیر ہوتی ہے کلین لینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اچھا ٹینل کی بات آپ نے بڑی اچھی کی اور میں اس کو تھوڑا وزراحہ سے بتانا چاہوں گا کیونکہ یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے جو جو لوگ جو ایس ایمی اس کے اندر انٹریسٹڈ ہوں گے ان کے لیے بڑا ہے میں اس کے اندر ہر قسم کی ایک تو فیننسنگ کی ٹائپ علاؤ ہے پہلی سکیم کے نظرات مثلا لب میں جب جاتا ہوں ہر قسم کی فیننسنگ سے مراد بعض دفعہ انٹیٹیز کو ورکنگ کیپٹل چاہیے ہوتا ہے وہ بھی اس میں علاؤ ہے ورکنگ کیپٹل عام طور پر ایک سال تک کیلئے ہوتا ہے یا اس سے کم عرصے کے لیے ہوتا ہے اس میں ٹرم لون بھی علاؤ ہے ٹرم لون عام طور پر ٹینر والا ہوتا ہے یہ ایک سال کا بھی ہو سکتا ہے دو سال تین سال پانچ سال سات دس سال تو میکسیمم دیکھیں جو فیننسنگ ہے یہ سکیم اگرچہ پہلے تین سال کے لیے ہے لیکن اگر کسی نے پہلے تین سال کے اندر جو فیننسنگ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ صرف دس سال کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بینک اور بارور دونوں اگر اس پہ اگری کرتے ہیں تو دس سال کی فیننسنگ رہے مل سکتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میکسیمم ٹینر ایک لون کا دس سال ہو سکتا ہے صاف کے اندر اپ ٹو ٹین ایرز ہے کہ ٹین ایرز تک آپ اور بینک کے بیچ میں اس کی بات کی جا سکتی ہے جب چونکہ اس کے اندر بلکل گارنٹی نہیں ہے بہت سی جو ایس ایمیز ہیں وہ اپلائے کریں گے اور میں ریپیٹ کرتا ہوں جو آپ نے کہا کہ عام ڈیفینیشن ایس ایمی کی کیا ہے اگر آپ کی کمپنی چلاتے ہیں تو وہ اگر اسی کروڑ روپے سے کم سالانہ سیل ہے اس کی اور آپ الیجیبل ہو جاتے ہیں سکیم کے اندر تو سمر صاحب یہ بتائیے گا اس میں جو کوئی بینک کیا انٹریسٹ شو کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف ان بینک کو دینا ہے جو خود انٹریسٹ شو کریں گے پوشنا کرنا پڑے آپ کو جی اس کا بہت بہت شکریہ آپ کی سوال کا کیونکہ دیکھیں اس سکیم کے اندر ہمیں بینکوں کی طرف سے بہت ہمیں انٹریسٹ نظر آ رہا ہے ایچولی آج ہی مجھے کچھ بینکوں کے پریزنٹس کا فون آئے ہمارے اور کلیگز ہیں جن کو بینکوں کے پریزنٹس کے فون آ رہے ہیں جو کہ بتا رہے ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر اور ہم ان کو بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پورے بیس کے بیس یا بائیس کے بائیس بینکوں کو کریں گے نہیں ہم یہ نہیں کریں گے بلکہ ہم یہ کر رہے ہوں گے کہ ہم نے تین چار کٹیگریز دیکھیں بنائی ہیں یہ بڑی اہم بات ہے خاص طور پر بینک کے حضرات اس کو سن رہے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں کہ چار کٹیگریز یہ ہیں کہ بڑے بینکوں کے ایک کٹیگری بنائیے جس میں بڑے بینک ہوں گے اس میں سے ہم صرف دو بینک سیلیکٹ کریں گے ناستر صاحب ہم ایک ایسا بینک بڑا سیلیکٹ کریں گے جو اس بات کو بیٹ کرے گا کہ ہم سب سے زیادہ فیننسنگ دیں گے اس کے اندر نمبر دو وہ بینک ہم سیلیکٹ کریں گے جو سب سے زیادہ نمبر آف بوروارز کو فیننسنگ کرے گا اس کین کے درے تو دو بینک ہم سیلیکٹ کریں گے بڑے میں سے پھر دو بینک ہم سیلیکٹ کریں گے میڈ سائز بینک میں سے اور پھر دو بینک سیلیکٹ کریں گے چھوٹے بینکوں سے تو یہ چھے بینک ہو گئے اور دو بینک ہم ایسے کریں گے جو کسی بھی کٹیگری سے ہو لیکن وہ تکنالوجی کمپنی کے ساتھ جو اپنے جو کواڈینیشن کر کے کولابریشن کر کے آئیں گے تو یعنی ٹوٹل ہم اس اسکیم کے اندر آٹھ بینکوں کو الاؤ کریں گے کہ وہ شامل ہو سکتے ہیں اور یہ آٹھ بینک ایک پرانسپیرنٹ پروسس کے ذریعے سیلیکٹ کیے جائیں گے وہ باقیدہ بیٹ کریں گے چار ہفتے کا ٹائم ہے جس میں سے ایک ہفتہ گزر گئے تین ہفتے باقی رہ گیا اور جس طرح میں نے بتایا کہ ہمیں اب بینکوں کے پریزیڈنٹ کی فون آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کیم کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اندر بیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کافی انٹرس ہمیں نظر آ رہے ہیں اچھا یہ پاکستان بینکنگ سیکٹر کے اندر ایک بڑی پوزیٹیو ایک چینج آئی ہے جس طرح دیکھیں آپ لوگوں نے لو فینننس ہاؤسنگ شروع کی وہاں بینکس آگے آئے روزگار سکیم تھی وہاں بینکس آگے آئے اب یہ تو سب سے بڑھکے ہیں جس کے اندر گارنٹی نہیں ہے کولیٹرال فری لون ہوگا تو یہ ایک پوزیٹیو سائن ہے کہ بینکس جس طرح انٹریسٹ لے رہے ہیں آپ اس سکیم کے اندر ناصر صاحب یہ ایکچولی ہم نے پہلی مرتبہ یہ سٹیٹ بینک نے کیا ہے اور یہی اس سکیم کا باقی سے ایک بڑا ممتاز فیچر یہ ہے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ پہلے ہم بینکوں سے کہتے تھے کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں اتنے نمبر کریں اتنے جیسے ہم نے ہاؤسنگ کے اندر ٹارڈٹ دیا ہوئے یہاں ہم نے خود بینکوں کو ٹارڈٹ نہیں دے رہے بلکہ بینک خود آکے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بینک سمجھتے ہیں کہ یہ کاروار ایسا ہے سکیم ایسی ہے جو کہ سسٹینیبل بیسیس پہ ہوگی اچھا میں اس کا ایک فیچر ناصر صاحب ضرور بتا دوں اور وہ آپ کے کارائین کو بڑا جاننے میں یہ مختلف کیسے ہے باقی سکیموں سے کمپیریزم میں بتانا چاہ رہوں دیکھیں اب تک سٹیٹ بینک کی سٹیٹ بینک کی اب تک کسی سکیم میں ایک یہ فیچر موجود نہیں تھا کہ رننگ فیننس بھی آلاو تھی اب تک کسی سکیم میں نہیں تھا اس میں رننگ فیننس اب میں آپ کو سمجھاؤں رننگ فیننس کیا ہے رننگ فیننس یہ ہے کہ آج آپ کا کاروبار اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایک کروڑ روپے میں سے پچاس لاکھ چاہیے اس نے پچاس لاکھ لے لیے اگر تین مہینے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ اس میں سے پچاس لاکھ میں سے دس لاکھ واپس کرنا چاہتا ہے تین مہینے کے بعد واپس کر دے پھر دس دن کے بعد سمجھتا ہے کہ نہیں ابھی مجھے مزید بیس لاکھ اور چاہیے پھر بیس دن کے بعد لے لے پھر اگر وہ دس دن کے بعد واپس سمجھتا ہے کہ وہ واپس کرتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ رننگ فیننس بھی اس کے اندر علاو ہے یہ آج تک سٹیٹ بینگ نے کسی سکیم کے اندر علاو نہیں کیا تھا اچھا اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جو کہ مجھے یقین ہے کہ آپ آگے سوال کریں گے اور اس لیے میں پری ایمٹ کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ شریعہ کمپلائنٹ اس کی معاصل کرنا چاہیں اسلامی طریقے سے شریعہ مارک اپ میں نہ جائیں جس طرح ان کے لیے اس کا اسلامی برجم بھی موجود ہے یعنی شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے بھی وہ اس کی معاصل کر سکتے ہیں وہ بیٹ سے بھی لے سکتے ہیں ایک چیز اور یہ کہ یہ کس قسم کے کاروبار آپ کر سکتے ہیں اس میں آپ نئے کاروبار بھی شروع کرنا چاہیں تو وہ شروع کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بیزنس کرنا چاہتا ہے تو اگزسٹنگ بیزنس بھی جو ہے وہ اس کے تحت فیننسنگ اویل کر سکتا ہے ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس کے بڑے بینفیشریز کون سے ہو سکتے ہیں تو میں آپ کو ایکزمپل دے سکتا ہوں آئی ٹی کمپنیز آپ نے سوچا ہوگا آئی ٹی کمپنیز پاکستان میں بہت ان کے اندر ان کے اندر پوٹیشن موجود ہے سوری فائنٹرپشن سامر صاحب مجھے یہاں بریک پہ جانا ہے لائیف پروگرام ہے تو کیونکہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے ناظرین کے کون کون زیادہ اس کے بینفیشری ہو سکتے ہیں کیا بینکس بلکل گرنٹی کلیم نہیں کریں گے کوئی کلیٹرل کلیم نہیں کریں گے جو سامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نئی کمپنیز بھی اس کے لیے الیجیبل ہو سکتی ہیں کیا کرائیٹریہ ہوگا یہ ہم ان کے جوابات لیں گے ایک مقصر سی بریک کے بعد ویلکم بینک ناظرین بات ہو رہی ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی اس سکیم کی جس کے تحت ایس ایمیز کو فینینسنگ کی جائے گی ایک کروڑ روپے تک بغیر کسی گرنٹی کے ویڈاوٹ اینی کھولیٹرل یہ فرس ٹائم ہونے جا رہا ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر ہمارے ساں سٹیٹ بینک کے ایکزیکٹیو ڈائریکٹر سمر حسنان صاحب موجود ہیں سمر صاحب یہ بتائیے گا جو بات ہو رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ نئی کمپنیز بھی لے سکتی ہیں اگزسٹنس کمپنیز جو اگزسٹنگ ہیں وہ بھی لے سکتی ہیں تو وہ جو نئی کمپنیز ہیں وہ کیا کس طرح جسٹیفائی کریں گی یہ بینکس کو یا کس طرح ہوگا وہ جی یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ نئی کمپنیز کو بینک کس بنیاد پر دے رہے ہوں گے جبکہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی کولیٹرل بھی نہیں ہوگا اس کے اندر تو دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سکیم کے بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں بینکوں کو اور جو مارجن بھی دیا جا رہا ہے آٹھ پرسنٹ کا جو سپریڈ ہے وہ اسی لیے کہ بینک انویسٹ کرے ٹکنالوجی میں دیکھیں یہ والی اس کا حل جو ہوتا ہے وہ ٹکنالوجی اس کو حل کرتی ہے پوری دنیا کے اندر اس قسم کی ٹکنالوجی ہے جہاں ایس ایمیز کو اور خاص طور پر چھوٹے ایس ایمیز کو اور بہت بڑی اماؤنٹ نہیں چھوٹی یا درمینی قسم کی اماؤنٹ ان کو مختلف قسم کی ٹکنالوجی کے ذریعے سلوشن نکال کے دی جاری ہوتی ہے مثلا میں آپ کو ایک ایگزیمپل دیکھ کوٹ کرتا ہوں سکور کارٹ کی سکور کارٹ کیا ہے کہ جو چھوٹے ایس ایمیز ہوتے ہیں وہاں اس کے لیے دنیا میں استعمال ہوتا ہے ٹرکی کے اندر استعمال ہو رہا ہے میکسیکو کے اندر استعمال اور جب وہ بھی استعمال ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ٹکنالوجی اس کمپنی کے کمپنی کے جو فیوچر کی کیش فلوز ہوں گے ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے ان کے سپانسر کی نیٹ ورٹ کو نکال لی ہوتی ہے میں بتاؤں گا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں آپ کے سوال کا میں کوئی سپیسفک جواب نہیں دیں گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس سکیم کے اندر یہ اوپننیس بینکوں پر چھوڑ دی ہے ہم نے کہا ہے کہ دیکھیں آپ آئے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی فیننسنگ کریں گے آپ اس کے لیے جس قسم کی فیچرز بنا چاہتے ہیں جو ٹکنالوجی استعمال کرنا چاہتے ہیں ایکسپینڈیچر بیس تو اس کے ایکارڈنگ لی وہ ڈیٹرمنٹ کریں گے ٹھیک سر بلکل وقت ہتم ہوتا جا رہا لاس سیگمنٹ ہے دو تین جن پہ ہماری آپ کے ساتھ شوز بھی ہو چکے ہیں بڑی ہے آپ کی ایک سکسسفل روزگار سکیم تھی جس کے اندر سٹیٹ بینک نے ریسکیو کیا ان بزنسز کو جب پینڈیمک آیا جو تقریباً بند ہو گئے تھے یا بند ہونے جا رہے تھے تو آپ لوگ ان ریسکیو کیا اور ان کے امپلائیز کی سکس بند تک سیلریز پے کی ابھی نمبر فائنلی اس سکیم کا کیا ہے آپ کے پاس کتنے بزنسز کو سیو کیا اور کتنی فیملیز یا جوبز کو شکریہ ناصلہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور یہ روزگار رول ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اور سٹیٹ بینک کے دل کے بہت قریب رہی ہے یہ سکیم اور اس میں میں آپ کے چینل کا بھی خاص طرف شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس کو پروموٹ کرنے میں اور اس کو انتہائی آسان انداز میں لوگوں تک پہنچانے میں آپ کے چینل نے ایک بڑا خاص کردار ادا کیا ہے اچھا دیکھیں روزگار کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ جو اماؤنٹ اپروو ہوئی تھی وہ دو سو اڑتیس عرب روپے تھی ٹو تھرٹی ایٹ بلین دو سو بارہ بلین ڈس برس ہوئی ہے تو یہ نمبر جو ہیں کہ دو سو بارہ عرب روپے ایکچولی روزگار کے اندر اویل کر لیے گئے ہیں اس کے اندر جن اینٹیٹیز نے کمپنی نے یہ حاصل کیا تھا ان کی ایکزیکٹ تعداد جو ہے دو ہزار چھے سو تیراسی ٹو سکس ایٹ تھری کمپنیز جو ہیں ان کمپنیز کو دیا کمپنیز ہیں اور ان کمپنیز میں کہ جو امپلائیز ہیں جن کی جوب بچی ہیں اس فیننسین کی ویسے ان کی تعداد ہے ون پوائنٹ سکس سیون سیون ملین یعنی سولہ لاس ستتر ہزار انپلائیز پرائے راست رفلی سترہ لاکھ جو ہیں آپ اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سترہ لاکھ تو انڈیویجولز ہیں اگر آپ انڈیویجولز کے ساتھ اگر اس کی فیملی یا اس کا ایک ایک دو تو رشتدار بھی لگا دیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اس اسکیم کا بینفٹ لیا ہوگا ایک انڈیویجول کے ساتھ فیملی جوڑی ہوتی ہے مومن جی فیملی جوڑی ہوتی ہے تو میں نے یہ کہا کہ اگر آپ اس کو اگر دو یا تین آدمی بھی کر لیں تو یہ ہم سترہ تیا پچاس لاکھ لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کی روزی جو ہے اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے جو ہے وہ اس اسکیم کے ذریعے مہیا ہوئی اچھا اب آپ دیکھیں اس میں ایک بڑی اہم بات چونکہ آپ کا یہ شروع کے دو سیگمنٹ ایسی بیس کے حوالے سے تھے تو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس اسکیم کے تحت چھپیس سو تیراسی کمپنیوں میں سے انیس سو اٹھاون کمپنی تقریباً ایسی ہیں یعنی جو تقریباً سیمیٹی تھری پرسنٹ بنتی ہیں جو کہ ایسیمیز تھی یا سمال کورپیٹ تھے یہ بڑا ایک اہم نمبر ہے جس کو بتانا ضروری ہے کہ یہاں بھی جی جی سمر صاحب آپ نے بڑی پیاری بلکہ یہ ایسیمیز نے زیادہ بینیفیٹ لیا اس سے لیکن ناصر صاحب ایک لیکن ہے وہ لیکن یہ ہے اور وہ ہی اس سکیم کو جو نئی ہماری سکیم ہے اس کو اس سے جوڑتا اس کو لنک کرتا ہے صاف کی سکیم کو اس سے یہاں بھی روزگار میں ہم نے جو سب سے بڑا چیلنج دیکھا تھا اور جو آپ نے بھی اپنے چینل سے کئی دفعہ اس کی پر پروگرام بھی کیے تھے اور مجھ سے سوال کیے تھے کہ وہاں بھی اگرچہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی کے پاس کلیٹرل نہیں ہے تو وہ تھرڈ پارٹی گیرنٹی کے ذریعے فیننسنگ حاصل کر سکتا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ ایکچولی بغیر کلیٹرل کے یا بغیر کلین کے فیننسنگ بہت کم تھی نہ ہونے کے برابر تھی تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی سکیم لے چاہیں جس کے اندر کلیٹرل کی کوئی ضرورت نہیں ہو بہت بہت انٹرسنگ یہ بھائی سے یہ آئیڈیا ہے جو ہی سر بینکس کی ڈیٹیل آتی ہے سب کچھ I would like to have another show جب بینکس آجائیں ساری ڈیٹیل فردر آجائیں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے آپ نے کہا آپ کے گورنر صاحب کی اور پورے سٹیٹ وینگ آف حاکستان کے دل کے قریب ہے یہ روزگار سکیم ایک انگل سر لگتا ہے مس ہوا ہے اس کے اوپر کیا سوچ رہے ہیں آپ دیکھیں فورت ویو آئی ڈیلٹا ویریانٹ آیا موسٹلی آپ کو بتا ہے لوگ ڈان ہوئے ہیں ابھی بھی باہر کے ایکٹیوٹیز منیمائز ہوئی ہوئی ہیں تو وہ جو سٹرگل کر رہی تھی ہیں سیمیز تو وہ جو پے آن ٹائم نہیں کر پا رہی ہیں ان کے لیے کیا کوئی ڈیفرمنٹ کا یا کیا کوئی ان کے لیے کوئی ریلیف ہے جو آپ کے دل کے بہت قریب ہیں کہ وہ کس کو لکھیں اگر ان کو ریلیف چاہیے تو اچھا ناصر صاحب یہ آپ نے بڑا اچھا ایک سوال آپ نے کیا ہے اور میں بتاؤں گا آپ کو اس سوال کا ایکچولی جواب بھی موجود ہے اگر آپ ہماری اسٹرکشن دیکھیں گے تو یہ بات آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی اس کیم کے اندر اس بات کی پرویجن موجود ہے کہ بینک اور بورور مل کر مل کر اس کو ری شیڈیول بھی کر سکتے ہیں اس کو جو ان کی انسٹرولمنٹ وغیرہ ہیں یا اس کا جو مارکپ ہے وہ اس کو اس انداز سے اگر ڈیفر کرنا چاہیں یا ری شیڈیول کرنا چاہیں یا ری سٹرکچر کرنا چاہیں تو اس انداز سے کر سکتے ہیں کہ اس کی پیمنٹ جنوری ٹوئنٹی تھری سے بیانڈ نہ جائے اگر جنوری ٹوئنٹی تھری سے بیانڈ جاتی ہے تو پھر اس کی پر وہ جو ہے وہ نارمل مارکپ جو ہے وہ لگ رہا ہوگا لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو ابھی بھی اس سکیم کو کے اندر ہی رہی ہے اچھے یہ تو بہت بڑی سارا آپ نے کیونکہ بہت سے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی ورس سیچویشن اسی طرح ہے ایکٹیوٹیز بند ہیں لوکڈاؤن ہیں سب کچھ ہے لیکن اس کے کیونکہ وہ تو انکم نہیں رہی اس ایمیز کی کمپنیز کی تو آپ کہہ رہے ہیں ری شیڈیولنگ کی اپشن ہے اس میں وہ اسی سکیم یہ اچھا ہوا آپ نے یہ سوال آج ریس کر دیا اور کئی لوگوں کو اس کا پاس چل جائے گا کہ وہ اس سکیم کے فیچر کے اندر ہی موجود تھا تو اگر آپ کو یا کسی قسم کے جو ہمارے ناظرین اس کے ذریعے ہوئے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے جو ایک اگریڈ شیڈیول تھا اس کے حساب سے پیرمنٹیں مشکل پیش آ رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ عرصے میں اس کو بہتر کر سکتے ہیں تو وہ بینک کے پاس جائیں اور جس کلاوس کو میں ریفر کر رہا ہوں کہ جس کے تحت وہ جینوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹھئی تک کے لیے کہ ٹائم کے دوران کے لیے اس کی فننسنگ کو اس کی انسٹالمنٹ کو ری سٹرکچر یا ری شیول کروا چاہیں تو وہ کروا سکتے ہیں اس کو ریفر کریں جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی یہ بڑا اچھا سر آپ نے سلوشن دیا ون لائنر اگر آپ بتا پائیں کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ سکیم بلکل سر وقت ختم ہو چکا کوئی سٹیٹ دینا چاہیں ایک نمبر صرف میں ایک نمبر دینا چاہوں گا بلکل سر وقت ختم جی جی پریس ایک نمبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک سو سینتیس عرب روپے کے لوگوں نے اس میں اپلائی کر دیا ہے اور اکی آون بیلین ایک آون ارب روپے اپروو ہو چکے ہیں لو پاسٹ ہاؤسنگ کے اندر جو پرائم منسٹر کی سکیم ہے میرا پاکستان لی رکھتا ہے سید سمر حسنین ایگزیکٹیو ڈائریکٹر سٹیٹ بینٹ آف اکسن سر آپ کا بہت بہت شکر ہے لائی پروگرم تھا وقت ختم ہوئے ناظرین ہی نہیں ہماری ڈیبیٹ تھی آج کی ایس ایمیز کے حوالے سے کہ آپ ایک کروڑ روپے تک اپنی فینینسنگ لے سکتے ہیں اپنی کمپنی کے لیے بغیر کسی کولیٹرل کے گارنٹی کے تو یہ ایک بڑا انیشیئٹیو ہے مستفید ہوں آپ اس سے یہ تھی ہماری آج کی ڈیبیٹ نیکس ڈیبیٹ تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ